نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا انڈین سٹڈی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یوپی پولیس جیل ورڈر اور فائر مینر کا جو ایکزام ہے وہ کب تک ہوگا تو سارا کچھ آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کو انتلک دیکھئے گا دوستو میں ان ایکیڈمی پر ہی پڑھاتا ہوں تو ان ایکیڈمی پر مجھے فولو کرنے کے لیے ڈسکریپسن میں ان ایکیڈمی کا لنک دیا ہے تو آپ ایک بار وہاں پر جا کے مجھے چیک کر لیجے گا اور اگر آپ ان ایکیڈمی پلس پر میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ان ایکیڈمی کے پلس پلیٹ فرم پر ریلوے کے سارے اگزامز کی تیاری کروا رہا ہوں ریفرر کوڈ ہے آپ کا تارک سرور 5 اس ریفرر کوڈ سے آپ ان ایکیڈمی کے پلس سبسکریپسن کو پرچیس کرنے کے لیے 10% کا ڈسکاؤنٹ پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہوں اور دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیے دوستو بیسکلی میں آپ کو میں اپنے چینل پر جو ویڈیو پروائیڈ کروا رہا ہوں ادھکتر یو پی جیل وارڈر کی ویڈیو پروائیڈ کروا رہا ہوں اگر آپ پچھلے پندرہ بیس دنوں کا میرا ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پچاس سے زیادہ تو میں آپ کو موک ٹیش پروائیڈ کروا چکا ہوں ٹھیک ہے اپنے چینل پر لیکن میں بچوں کے ادھکتر کمیٹ دیکھتا ہوں کہ وہ ٹیش تو دے لیتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ان کے ایک سوال جرور بنا رہتا ہے کہ آخر کار ایگزام کب تک ہوگا یو پی پولیس جیل وارڈر کا ٹھیک ہے تو دوکھو ابھی آپ کے جو چناؤں ہیں لگ بک چرنوں میں تو آپ کے سمپن ہو چکے ہیں تو چناؤں ایک بار پوری طریقے سے سمپن ہو جائیں تو آپ کا پوری طریقے سے سمپن ہو چکے ہیں بس ریزلٹ آپ کا باقی بچا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری طریقے سے سمپن ہو جائیں تو آپ کا جو ایکزام ہے آپ یہ ماند کے چلیے ویدن پندرہ دنوں کے اندر ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں یو پی جیل وارڈر اور فائر بین اور گھوڑ سواری کے ملاقے لگ بک جو بیکنسی تھی ہیں آپ کی جو سالہ تین تینہ جارہ کے آس پاس بیکنسی تھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ایکزام ہے وہ موسٹلی جو ہو جائے گا وہ آپ کا جون میں ہونے کی پوری پوری سمباب نہ ہے جون کے لاشٹ منت میں ٹھیک ہے جون کے پندرہ جون سے تیس جون کے بیچ آپ کا ایکزام ہونے کی پوری پوری سمباب نہ ہے کہ بھئی یو پی پولیس جیل وارڈر فائر بین کا ایکزام ہو جائے گا اچھا ایک اور ابھی ریزلٹ اٹھکا ہوا ہے انہنچہ زیار پانچ سوار سٹھ ویکنسیوں کا ٹھیک ہے یو پی پولیس والا تو وہ بھی جو آپ کا ریزلٹ ہے موسٹلی تب ہی آنے کی سمباب نہ ہے جیدہ تر کیونکہ دوستو ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھو اسکولوں میں بھی ڈوٹی لگتی ہے جب آپ کے یہ چناؤں ہوتے ہیں سمجھ رہے تو اس لیے تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے مجھے پتا ہے کہ ابھی تلق آپ کا ایکزام ہو جانا چاہیے تھا لگ بگ بچوں کے کمنٹ یہی آتے ہیں کہ سر آپ تو یہ بتا دیجئے کہ یہ ایکزام کب تک ہوگا دیکھو میں ہم لوگ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی آفیسیل نیوز نہیں ہے اور آفیسیل نیوز نہیں بتائیں تو آپ لوگ بڑھا جاتے ہوں تو بڑھا کرنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ پڑھائی پر دھیان دیجئے ٹھیک ہے تو اس لیے دوستو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ بھئی ہے فلال میں ابھی کوئی بڑھتی بھوٹ کی طرف سے کوئی بھی نیوز نہیں ہے یوپی جیل ووٹر کے ایکزام کے لیے الگ باتوں پہ آپ دھیان نہ دیں ٹھیک ہے فالتو کے باتوں پہ دھیان نہ دیں کہ کوئی اس دن بتا دیتا ہے کوئی اس دن بتا دیتا ہے تو اس پہ بالکل بھی دھیان نہ دیں تو بیسیکلی تو میں یہ ویڈیو بنانے والا نہیں تھا لیکن بچوں کے کمنٹ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ایکزام ڈیٹ کے بارے میں بتا دو تو ایکزام ڈیٹ کے بارے میں بتا دو تو بیچ بیچ میں مجھے لگا کے چلو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جو آپ کا ایکزام 15 سے 30 جون کے آس پاس ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی بھی بھرتی بھوٹ کی طرف سے نوٹس آئے گا تو بلکل بھی ٹینسن نہیں لو تیاری پہ دھیان دو کیول تیاری کیسے کریں تیاری میں کچھ نہیں آپ کو ہندی پڑھنا ہے بیسکلی جو آپ کے یوپی پولیس میں پوچھی گئی ہے وہ ہی اندھی آپ کی اس میں آئے گی جی کے پڑھنا ہے ریزنگ پڑھنا ہے میت پڑھنا ہے میں آپ کو ٹیسٹ پروائیڈ کروا رہا ہوں سبح 50 کوشنز کی ویڈیو پروائیڈ کروا رہا ہوں وہ دیکھتے رہو آپ کا کام اتنی میں ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بھی جس بھی پورشنز میں آپ کو دکت ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ میں آپ کو کوشنز کروں گا کہ اس چیپٹر سے ریلیٹیڈ آپ کو ویڈیو پروائیڈ کروا دوں تو آپ کی دکت بھی قتم ہو جائے سمجھ رہے تو بس ابھی تیاری کی اوپر دھیان دو جیسے ہی برتی بوٹ کی طرف سے کوئی بھی میسیج یا نوٹس آئے گا تو آپ کو سب سے پہلے انڈینیشٹری کے دورہ بتا دیا جائے گا تو دوستو افیلال کی ویڈیو مصرف اتنی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیوں کی میں روجہ نیسی طرح کے ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جیہ ہند جیہ بھارت